جی میرا سوال یہ ہے کیا سرک کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے یا نہیں خلاصہ کر کے آسان طریقے سے سمجھائیں دیکھئے جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے جب انسان اس مقصد کو ہی ختم کر دے گا جینے کے مقصد کو مار دے گا اللہ کے ساتھ سرک کرے گا اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجہ کرے گا اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ کرے گا اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکائے گا اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے صاحب فرما دیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو سرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر چاہے تو کر سکتا ہے اب وہ جانے وہ کون کون سے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کی پکی محل لگا دی کہ سرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کی پکی محل لگ گئی کہ سرک والے کی تو بکسیس ہوگی نہیں تو بھئی سرک سب سے بڑا گناہ ہے سرک کرنے والے کو اللہ کبھی بھی نہیں بکسے گا لیکن ایک بات سمجھ لیں یہاں پر اگر انسان کی پوری نیت سرک سے بچنے کی ہو اللہ کو راجی کرنے کی ہو اور سرک سے بچنے کا اس نے اپنی پوری طاقت سے علم حاصل کیا گیان حاصل کیا جو بھی اللہ نے اسے سکت دی ہے طاقت دی ہے پوری طاقت سے گیان حاصل کیا سرک سے بچنے کا اللہ کو راجی کرنے کا اپنی طرف سے پوری طاقت لگا دی اور پھر بھی سرک سے نہ بچ پایا کیونکہ سرک سے بچنے کا بہت باریک علم ہے نہ بچ پایا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا اور انجانے میں بھولے سے باریک سرک کرتا رہا اور نیت تھی سرک سے بچنے کی لیکن بھول سے کرتا رہا اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگتا رہا تو اللہ اسے معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالی نیت دیکھتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی بھئی دنیا کو مانو آپ کوئلے کی کھان اللہ نے سپید کپڑے پنا کر کے ہمیں بھیج دیا دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی آتمہ برائی سے پوتر ہوتی ہے بچہ کورا ہوتا ہے اس کی آتمہ کوری ہوتی ہے اب دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس کوئلے کی کھان میں سپید کپڑے گندے نہ ہو جائیں بچ بچ کے چل اس لئے کہاں کہ برائی سے بچ کے چل اور سب سے بڑی برائی ہے سرک جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہی جو انسان مار دے یہ سب سے بڑی برائی ہے جس مالک سے سب سے پہلا تعلق ہے اسی کا حقیدہ نہ کرے اسی کا عدکار اسی کو نہ دے تو پھر سب سے بڑی برائی ہے یہ یہ سب سے بڑا داغ ہے انسان کے اوپر اب سپید کپڑے پہنے ہوئے ہم دنیا کی کھان میں چل رہے ہیں کوئلے کی کھان میں لیکن ہلکا پھلکا داغ تو لگے گا داغ بھی نہ لگے گا تو کم سکم دھول تو جمع گی کلونچ جو کوئلے کی کالی کلونچ کی دھول ہے وہ تو کم سکم جمع گی کپڑوں پہ اس سے دم بچ نہیں سکتے تو لاسٹ میں کیا اللہ نے آکشن دیا ہے اب اللہ کو بھی پتا ہے یہ بات کہ میرا بندہ دنیا کیا ہے گناہوں کا اڈا سیطان کا اڈا فساد کا اڈا برائی کا اڈا اب میرا بندہ جو ہے جانے ان جانے میں گلتی کرے گا میرا نیک بندہ اپنی آتما کو اپنے سریر کو برائی کی گندگی سے پاک کرنے کی محنت کرے گا لیکن پھر بھی دھول تو اس پہ آئے گی اب اس دھول کو برائی کی گندگی کو پاک کرنے کا جریہ جو اللہ نے اتنا بہترین بنایا ہے توبہ کا معافی مانگنے کا اسی لیے نہ تو توبہ معافی مانگنے کے لیے اللہ نے عمر کی قید رکھیے کہ فلا عمر میں آنا فلا عمر میں متانا اور نہ وقتی قید رکھیے کسی بھی سمیہ میں اللہ تعالی سے انسان معافی مانگ سکتا ہے تو جو انسان اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کر دے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن جب تک دنیا میں سانس چل رہے ہیں اس وقت سے پہلے پہلے کتنی بڑے گناہوں سرک بھی کیوں نہ ہو اللہ اسے معاف کر دے گا اگر انسان کی نیت سرک سے بچنے کی تھی انجانے میں بھول سے سرک کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا تو اللہ اسے معاف کر دے گا کیونکہ سرک سے بچنے کا بہت باریک علم ہے گیان ہے لیکن جان بوجھ کر اگر سرک کر کے مر گیا اللہ سے معافی بھی نہ مانگی تو اس کی بکسز کبھی بھی نہیں ہو پائے گی اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا تو بھئی سمجھ میں آگئی بات ہاں تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہو گیا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ سکیں اندھکار سے نکل سکیں روزنی میں آ سکیں اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آباقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر نہ گھا عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے بے روی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مت کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرحزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تُم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں